موسیقی ابھی ہمارا کیا تھا صرف حدیث کسے کہتے ہیں ایک واضح تصور و ذہن میں آ جانا چاہیے کہ حدیث کسے کہتے ہیں جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو حدیث کا صحیح تصور کیا ہے اور صحیح تصور ہمارے ذہن میں کیا رہنا چاہیے وہ بالکل واضح طور پر کلیر طور پر آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے پھر اسے ایک مرتبہ کہتا ہوں حدیث کسے کہتے ہیں جس قول فعل تقریر یا اوصاف کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو یا جس قول کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہو یا جس قول و فعل کی نسبت کسی صحابی تابعی یا اتبائے تابعین میں سے کسی کی طرف کی گئی ہو اس کو حدیث کہا جاتا ہے محدثین کی اسطلاح میں حدیث یہ ہے یہ واضح تصور آنے کے بعد یہ حدیث اس کی قسمیں ہیں بہت ساری اقسام ہیں جو محدثین کے یہاں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ قسمیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں الگ الگ حیثیت سے حدیث کی الگ الگ قسمیں بھی ہوتی ہیں وہ قسمیں آپ کے سامنے پیش کریں گے حدیث کی کیا کیا قسمیں ہوتی ہیں اور یہ قسمیں الگ الگ انداز سے جو ہوتی ہیں حدیث کی کیا قسمیں ہیں محدثین کے یہاں حدیث کے ساتھ اثر کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں خبر کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں اور یہ سب کا معنی ایک ہی ہوتا ہے چاہے ہم حدیث کہیں چاہے اثر کہیں چاہے خبر کہیں محدثین کی استعلاح میں یہ سب کی سب تصور ایک ہی آنا چاہیے جو تصور ہم نے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس کے بعد اس کی قسمیں الگ الگ ہوتی ہیں الگ الگ حیثیت سے یہ قسمیں بنتی ہیں یہ قسمیں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں سب سے پہلے حدیث جو ہم تک پہنچی ہے اس کے لحاظ سے حدیث کی قسمیں عربی میں اس کو کہتے ہیں بے اعتبارِ وصولِ ہی الہینا یعنی حدیث ہم تک پہنچنے کے لحاظ سے حدیث ہم تک کیسے پہنچی ہے کوئی بھی بات ہم تک کیسے پہنچی ہے پہنچنے کے لحاظ سے اس کی کیا کیا قسمیں ہوتی ہیں پہلے ہم اسی کے بارے میں پڑھیں گے ترتیب بھی یہی ہوتی ہے اسی لئے پہلے اس کے بارے میں آپ کے سامنے اس کا جو بھی نقشہ ہے وہ پیش کر رہے ہیں آگے قسموں کا نقشہ الگ آئے گا حدیث ہم تک کیسے پہنچی ہے اس کے لحاظ سے حدیث کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہے متواثر اور ایک آہد کیسے پہنچی ہے حدیث متواثر یا آہد اس کے بعد متواثر میں بھی تین قسمیں ہوتی ہیں پہلے ہم اس کے بارے میں آپ کے سامنے جو ہے پیش کر رہے ہیں متواثر اور آہد متواثر کی فی تین قسمیں ہوتی ہیں متواثر لفظی متواثر معنوی اور متواثر عملی عمل کے لحاظ سے تواثر پائے جاتا ہے یا یہ کی معنی کے لحاظ سے تواثر پائے جاتا ہے یا لفظی متواثر لفظی کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث خود ہی بہت سارے ترخ سے بہت ساری سندوں سے آئے ہوئی ہے کیوں حدیث کی دو ہی قسمیں بنتی ہیں ہم تک پہنچنے کے لحاظ سے حدیث کی یہ دو قسمیں کیوں دو ہی قسمیں بنتی ہیں کیوں اس کی دو ہی قسمیں ہیں چار یا پانچ قسمیں کیوں نہیں ہیں یہ ایک چیز ہے جو پہلے ہم کو ذہن میں بیٹھانا چاہیے کہ اس کی دو ہی قسمیں کیوں ہیں ہم تک پہنچنے کے لحاظ سے اس کی دو ہی قسمیں ہیں کوئی بھی خبر جب آپ کو پہنچتی ہے ہم نے آپ سے کہا کہ حدیث اثر اور خبر یہ تینوں الفاظ استعمال کرتے ہیں کوئی بھی خبر جب آپ کو پہنچتی ہے تو آپ یہ جانتے ہیں کہ خبر جب آپ کو پہنچے گی تو وہ دو ہال سے خالی نہیں جو خبر بھی آپ کو پہنچی ہے جو نیوز بھی آپ کو ملی ہے یا تو یہ خبر یہ نیوز سنانے والے بہت سے لوگ ہوں گے کیا ہوگا بہت سے لوگ ہوں گے اگر اس کو سنانے والے بہت سے لوگ ہیں یا یہ کی ایک آدمی ہے دو آدمی ہے تین آدمی ہے کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے یا تو بہت زیادہ لوگ ہوں گے یا چند لوگ ہوں گے یا ایک ہی آدمی ہوں گے کوئی بھی نیوز آپ کو پہنچتی ہے تو طریقہ تو یہی ہے بات تو یہی ہے جب کوئی بھی حدیث پہنچتی ہے تو یا تو اس کو بیان کرنے والے بہت سارے ہوں گے یا تھوڑے ہوں گے چند لوگ ہوں گے چند لوگوں میں سے ایک بھی ہو سکتے ہیں دو بھی ہو سکتے ہیں اور تین بھی ہو سکتے ہیں یہی ہے ابھی آپ جو ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس خبر آئی کہ مہاراشترہ میں حکومت بن گئی ہے یہ خبر ہے خبر ہے نہیں خبر ہے اب یہ خبر یا تو آپ کو کسی ایک نے بیان کیا ہے دو نے بیان کیا ہے تین نے بیان کیا ہے کیا ایک دو تین چند لوگوں نے بیان کیا ہے یا بہت زیادہ لوگوں نے بیان کیا ہے دو میں سے کوئی ایک چیز تو ہوگی یا تو بڑی تعداد میں لوگوں نے بیان کیا یا چند لوگوں نے بیان کیا کبھی بھی کوئی بھی حدیث حدیث اصل میں کیا ہوتی ہے یہ بھی ایک طرح سے خبر ہی ہوتی ہے ایک آدمی آ کر کے دوسرے آدمی کو خبر دیتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے حدیث تو ایسے ہی پہنچے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات یا آپ کا جو عمل ہے یہ عمل اگر کوئی آدمی اسے نقل کرے گا بیان کرے گا ایک خبر کی حیثیت سے پیش کرے گا تو پیش کرنے والوں کی تعداد یا تو بہت زیادہ ہوگی یا چند لوگ ہوں گے دو میں سے کوئی ایک بات ہوگی اگر یہ تعداد بہت زیادہ ہے تو اسی کو کہا جاتا ہے موتا واقع اور اگر یہ گنتی کے لوگ ہیں چاہے ایک ہو دو ہو تین ہو مطلب کیا ہے گنتی کے لوگ ہیں تو اسے کہتے ہیں محدثین کے یہاں آہاد تو سب سے پہلے حدیث کی یہی تقسیم لوجک یہی ہے کہ حدیث کی سب سے پہلی تقسیم یہی سے آتی ہے پہلی تقسیم پہنچی کیسے ہے ہمارے پاس ہم کو یہ دیکھ لیں پہنچانے والے لوگ بہت زیادہ ہیں تو متواتر ہوگی اگر چند لوگ ہیں چاہے ایک ہو دو ہو تین ہو گنتی کے لوگ ہیں تو کہیں گے وہ آہاد ہے تو ترتیب یہی بنتی ہے اس کی اسی لئے پہلی تقسیم حدیث کی یہی ہوگی متواتر اور آہاد یہ تقسیم آپ کے سامنے جو ہے آگئی کہ یہی دو تقسیم کیوں ہوتی ہے متواتر کی اس کے بعد یہ ایک بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ تقسیم متواتر اور آہاد کہ یہ تقسیم محدثین کے یہاں پائی تو گئی ہے اور محدثین نے بھی اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے لیکن یہ تقسیم شروع میں یہ نہیں تھی کیا مطلب اس کا صحابہ کے دور میں تابعین کے دور میں وہ کبھی بھی حدیث کو اس لحاظ سے نہیں دیکھتے تھے کہ حدیث کو پہنچانے والوں کی تعداد کتنی ہے یہ ضرور دیکھتے تھے کہ حدیث پہنچانے والا کون ہے لیکن یہ نہیں دیکھتے تھے کہ تعداد کتنی ہے اس لیے ان کے یہاں یہ تقسیم نہیں تھی لیکن یہ لفظ محدثین کی یہاں بھی استعمال ہوا ہے تیسری صدی ہجری میں اور اس کے پہلے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے محدثین کی یہاں بھی امام بخاری رحمت اللہ نے صحیح بخاری میں بھی آہاد کا ذکر فرمایا ہے ذکر کیا ہے یہ کیوں ذکر کیا ہے؟ اس لیے کہ ان سے پہلے یہ استعلاح آ چکی تھی لوگ اس لحاظ سے حدیث کو دیکھنے لگے تھے کہ اس حدیث کو پیش کرنے والوں کی تعداد کتنی ہے یہ شروع عام طریقے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ شروعات معتزلہ کے ذریعے سے ہوئی تھی ایک فرقہ جس کو معتزلہ کہا جاتا ہے ان کے ذریعے سے یہ جو ہے شروعات ہوئی کہ انہوں نے حدیث کو تقسیم کیا متواتر اور آہاد کے لحاظ سے ورنہ عام طریقے سے اس سے پہلے لوگ اس پہلو سے حدیث کے بارے میں نہیں سوچتے تھے حالانکہ منطقی چیز ہے یہ لاجک ہے اس میں ایسا کچھ اس کا انکار نہیں کر رہے ہیں حدیث جو ہم تک پہنچی ہے تو پیان کرنے والوں کی تعداد یا تو بہت زیادہ ہوگی یا تھوڑی ہوگی یقینی بات ہے یہ اس میں کوئی غلط مسئلہ نہیں تھا اس کا کوئی غلط بات نہیں تھی اسے ہم بھی تصریم کرتے ہیں یعنی یہ چیز تھی موجود تھی لیکن باقاعدہ اس طرح سے تخصیم کر کے اس کو دیکھنے کا رواج نہیں تھا یہ شروعات ہوئی موتزلہ سے بعد میں محدثین نے بھی اسی لحاظ سے اپنی کتابوں میں اسے ذکر بھی کیا ہے اور اصول حدیث میں کتاب لکھنے والے بھی اس کو ذکر کرتے رہے ہیں لیکن اس کا زیادہ ذکر موتزلہ کے یہاں ہوا اس کے بعد اہل کلام جنہیں متکلمین کہا جاتا ہے ان کے یہاں اس کا ذکر زیادہ ہوا وہ زیادہ اس کو اہمیت دیتے ہیں اصول فقہ میں جنہوں نے کتابیں لکھیں انہوں نے بھی اس کو اہمیت زیادہ دی محدثین نے زیادہ اہمیت نہیں دیتی زیادہ اہمیت نہ دینے کی اہم وجہ یہ ہے میں نے آپ سے کہا کہ کبھی بھی حدیث کو قبول کرنے نا قبول کرنے میں یہ چیز بہت زیادہ معنی نہیں رکھتی ہے کہ بیان کرنے والوں کی تعداد کتنی ہے فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ جب تعداد زیادہ ہوگی تو یقین زیادہ حاصل ہوتا ہے اس کا اپنے جگہ پر ایک فائدہ ہوتا ہے اس کا انکار بھی نہیں ہے لیکن حدیث پر عمل کرنے کے لحاظ سے کبھی بھی اس پہلو کے لحاظ سے حدیث کے بارے میں نہیں سوچتے تھے یہ بات تھی آپ کے سامنے حدیث کی پہلی تقسیم کیا کہا جاتا ہے متواتر اور آہاد شیخ یہ بات واضح ہے لیکن جو آپ نے یہ کہا کہ چند لوگ جس کو روایت کرتے ہیں جیسے تو یا تین لوگ تو اس کو خبر واحد دیں گے آہاد تو یہ جو ہے خبر واحد جب کہتے ہیں محدثین کے یہاں تو یہ متواتر کے مقابلے میں ہوتی ہے کس کے مقابلے میں متواتر کے مقابلے میں کبھی بھی خبر واحد اسی لئے خبر واحد میں ابھی تین قسمیں آپ کے سامنے آئیں گی خبر واحد میں بھی خبر واحد مشہور بھی ہوتی ہے عزیز بھی ہوتی ہے اور غریب بھی ہوتی ہے الگ الگ اس کی قسمیں آئیں گی حالانکہ لفظ کے لحاظ سے معنی دیکھیں گے عربی زبان میں تو خبر واحد سے ذہن میں تصور یہ آتا ہے کہ بیان کرنے والا کوئی ایک ہوگا اسی لئے ہم نے ایک کا لفظ میں استعمال کر کے چند کا لفظ استعمال کیا کہ یہ ضروری نہیں یہ خبر واحد میں کہ بیان کرنے والا ایک ہی ہو بیان کرنے والا دو بھی ہو تین بھی ہو اس میں ایک ہونا کوئی ضروری نہیں ہے سلامشیخ الفاظ کا جو چناؤ ہوتا ہے اس کے اندر حقیقت بھی شامل ہونی چاہی خبر واحد یہ لفظ کا جو چناؤ ہے حقیقت سے مل نہیں کھاتا یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب یہ استعمال کیا گیا خبر واحد تو واحد ایک کو کہتے ہیں اس کا استعمال کیا گیا ہے تو اس کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے اس لفظوں کے اندر آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ گنتی جو ایک کی اس میں رکھی گئی ہے کچھ تو اس کی حیثیت ہونی چاہیے اس لئے محدثی نے رکھا ہے اس کو جو ہے یا یہ کہ جن لوگوں نے بھی تقسیم کی ہے انہوں نے اس لفظوں کو اس لحاظ سے استعمال کیا ہے ہاں یہ صحیح ہے اس کو کہتے ہیں تغلیب اس خبر واحد آہاد کے اندر تین جو ہے قسمیں اس کی ہوتی ہے مشہور عزیز اور غریب مشہور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث کے راوی کم سے کم تین ہوں یا تین سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن متواتد تک نہ پہنچے تو اسے مشہور کہتے ہیں عزیز اس میں کہیں نہ کہیں دو راوی تو ہونا چاہیے اور کسی بھی سنت کے کسی بھی طبقے میں ایک راوی نہ ہو دو یا دو سے زیادہ ہو اس کو عزیز کہتے ہیں پھر غریب جس میں کسی بھی طبقے میں ایک راوی تو ہونا چاہے تو اس میں ایک دو تین یا تین سے زیادہ یہ ساری جو ہے قسمیں اس کے اندر آتی ہیں تو پھر یہ واحد کا لفظہ ہی کیوں استعمال کیا گیا وہ چیز سمجھنے کے لئے میں نے یہ تقسیم آپ کے سامنے ذکر کر دیا دیکھئے مشہور حدیث استلاح کے لحاظ سے جسے مشہور کہا جائے بہت زیادہ تعداد نہیں ہے جسے عزیز کہا جائے بہت زیادہ تعداد نہیں ہے مشہور جو زبانوں پر مشہور ہو گئی ہے ان کی تعداد تو ہے اس کے لئے کتابیں تو لکھی گئی ہیں ایسے ہی عزیز اس کے لئے جو استلاح کا لفظ ہے محدیسین کہ یہاں کوئی کتاب نہیں لکھی گئے لیکن غریب حدیث کی تعداد ہی اس میں زیادہ متواتر کے مقابلے میں جب آتے ہیں متواتر کے بعد آپ چھوڑیں گے اگر اس کو تو سب سے زیادہ تعداد کس کی ملے گی غریب کی ملے گی اور غریب میں کیا ہوتا ہے کسی نہ کسی طبقے میں راوی ایک ہوتا ہے کہیں نہ کہیں راوی ایک ہوتا ہے اسی لئے عربی میں اس کو تغلیب کہتے ہیں تغلیباً انہوں نے واحد کا لفظ ہی استعمال کی اب ایک لفظ میں تینوں کو سمیٹنا مشکل ہے جب ایک ہی لفظ استعمال کرنا ہے تو کیسا لفظ دوڑتے ہیں جو زیادہ ہو جس کا استعمال زیادہ ہو تاکہ دوسرے بھی اس میں شامل ہو جائیں تو اس طریقے سے ان کے یہاں آہاد کا لفظ استعمال کیا گیا متواتر اور آہاد یہ پہلی تقسیم ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں اس کے بعد کسی بھی استعلاح کو سمجھنے کے لئے کبھی کبھی لوگ یہ سوال بھی کرتے حدیث یا علوم حدیث یا مصطلح الحدیث یا علم درائط الحدیث یہ سارے کی سارے نام ہیں اس کے ہم اس کو جو ہے پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں کبھی یہ سوال بھی آتا ہے کہ یہ سب استعلاحات کیوں استعمال کی گئے آپ کہتے ہو کہ ہر چیز آپ قرآن سے لیتے ہو حدیث سے لیتے ہو تو پھر محدیسین نے یہ استعلاحات کہاں سے آپ یہ کہاں سے استعمال کرتے ہو آپ کیوں استعمال کرتے ہو آپ نے یہ چیزیں کیوں استعمال کی ہیں آپ اس کو قرآن سے ثابت کر دو حدیث سے ثابت کر دو کبھی یہ سوال بھی لوگوں کا آتا ہے لوگ پوچھتے ہیں یہ ایک چیز بھی ہے اس کو آپ ذہن میں یہ بھی رکھیں جب ہم یہ تقسیم پڑھنا چاہتے ہیں محدیسین کے یہاں ہم نے کہاں یہ بہت زیادہ استعمال نہیں رہی ہے یہ چیز لیکن آہاد کے تعلق سے جب باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے تو اس میں باتیں یہ آئیں گے آپ کے سامنے کہ اسی میں مقبول اور مردود کا مسئلہ آتا ہے اور یہی محدیسین کے یہاں حدیث کی استعلاح میں زیادہ یہی حصہ ہے مصطلح الحدیث کا جو مقبول اور مردود کے لحاظ سے آتا ہے اب یہ سوال ہے اس سوال کا جواب ہم آپ دیتے ہوئے آگے بڑھیں گے وہ یہ ہے کہ محدیسین کی یہ استلاحات یہ کہاں سے لی گئی ہے یا اس کے لیے اتنی لمبی چوڑی کتابیں کیوں لکھی نہیں یا جو حدیث کی استلاحات انہوں نے استعمال کی ہیں جس بیس پر کسی بھی حدیث کو پرکھا ہے جانچ کی ہے یہ کہاں سے آئے حدیث میں کہاں ہے کبھی اس طرح کے سوالات بھی لوگ کرتے رہتے حالان کی نہیں کرنا چاہئے لیکن لوگ کرتے ہیں تو اس کا جواب دیتے ہوئے پوری مصطلح جو ہے یا اصول حدیث یہ مکمل طریقے سے قرآن و حدیث سے ہی یہ پورے اصول لیے گئے یہ ایک حقیقت ہے مکمل طریقے سے کتاب و سنت سے ہی لیے گئے جو بھی اس کے لیے تحقیق کی بنیاد رکھی ہے انہوں نے اور تحقیق کیا ہے تو یاد رکھی ہے یہ کتاب و سنت کے بیس پہ ہے اور ساتھی ذات مکمل طریقے سے اس میں لاجک بھی ہے یعنی کسی بھی انسان ان کی ذہن میں اقل میں بھی وہ چیز آتی ہے اس سے بھی کوئی الگ چیز نہیں دونوں چیزیں اس کے اندر سب سے پہلے کتاب و سنت میں اس کے لیے بیس کہاں ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیں قرآن کی ایک بڑی مشہور آیت ہے اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے یا یا ایوہ الَّذِين آمَنُوا اِن جَاكُم فَاسِقُم بِنَبَئِن فَتَبَيَّنُوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لے کر کے آئے تو اس کی تحقیق کرلو فَتَبَيَّنُوا فَتَثَبَّتُوا اس کی تحقیق کرلو ہم نے آپ سے یہ بھی کہا کی حدیث کو خبر بھی کہتے اثر بھی کہتے جب بھی کوئی خبر آئے کوئی بھی شخص کوئی خبر لے کر کے آئے کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے تو اس کی تحقیق کرلو یہ پورا جو اصول بنایا گیا ہے محدثین کے یہ پورے کے پورے اصول کس پر ہیں یہ اسی آیت پر آدھاری تھے یعنی اس کی بیس کیا ہے یہی قرآن کی آیت تحقیق کرنا ہے کہ خبر صحیح ہے یا نیک آدمی نے آ کر کہ کہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ نے ارشاد فرمایا ہے یا آپ نے یہ عمل کیا ہے اب ہمیں تحقیق کرنا ہے کہ صحیح ہے یا نہیں تحقیق اس لئے ہم نے کہا کہ پورے طریقے سے لاجب دوسری یہ قرآن کی آیت ہے ایک حدیث ہے اس کی بیس یہی قرآن کی آیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالی ترو تازہ رکھے اس آدمی کے چہرے کو جس آدمی نے میری بات سنی اسے یاد کیا محفوظ رکھا جیسے یاد کیا تھا پھر ویسے ہی بیان کیا اللہ اس کو ترو تازہ رکھ یہ چیز ہے یہ قرآن کی آیت اور حدیث اور اسی کی بیس پر محدثین نے پورے یہ اصول مرتب کیے انہی دو دس کو سامنے رکھ کر گئے میں لاجک کی سعور ہے جو پہلے سے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ کبھی کبھی بعض حدیثوں پر اعتراض کر دیتے یا محدثین کے اس طرز عمل پر اعتراض کر دیتے اگر صحیح طریقے سے ہم محدثین کے کام کو جانے تو کبھی یہ اعتراض نہیں کریں گے آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہتے ہیں کہ یہ حدیث عقل کے خلاف ہے اس لئے حدیث قابل قبول نہیں سنا ہے نہیں اس لئے حدیث صحیح نہیں ہو سکتی یہ باتیں آپ سنتے ہیں اس طرح کی باتیں یہ کہتے ہیں یہ عقلانی لوگ ہیں اس لئے یہ حدیث کو نہیں مانتے صحیح حدیث وں صحیح طریقے سے سیکھے گا تو یہ باتیں کبھی نہیں کہے گا اور کبھی بھی کوئی بھی آدمی کسی حدیث کو جو صحیح بھی ہے یہ کہی نہیں سکتا کہ یہ اقل کے خلاف یہ دو چیزیں نہیں آسکتی کیونکہ محدثین نے حدیث کو پرکھنے کے جو اصول بتائیں ہیں یہ اصول مکمل طریقے سے کتاب سنت سے محفوظ اور این اقل کے موافق وہی نہیں دنیا میں کوئی بھی کرے گا تو یہ ہی کرے گا یہ ہی کرے گا کوئی الگ سے نہیں کرے گا میں آپ سے سوال بھی کروں گا اور آپ کو اس کا جواب بھی دوں گا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں موسیقی